نمستے میں ہوں راجی بھلانی مائنڈ اینڈ میڈیٹیشن کوچ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیکسٹ وڈیو بھی آپ کو بہت ہی جلد مل جائے اوور تھنکنگ سے کیوں اور کیسے انسٹنٹلی باہر نکلے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہی میں نے آج کا یہ ویڈیو بنایا ہے خاص آپ کے لیے آپ کو شاید کئی بار ایسا انبھو رہا ہوگا کہ کسی ایک بات کو لے کر کے کوئی ویچار آیا بھن میں تو اس ویچار کے چلتے پھر وہ ویچار ایک دوسرے ویچار کو لے کر آتا ہے وہ ویچار ایک تیسرے ویچار کو لے کر کے آتا ہے پھر وہ ایک چوتھے ویچار کو کھنچ کر کے لے آتا ہے اور اس طرح سے ایک ویچار دوسرے ویچار کو دوسرا تیسرے کو ایک پوری شرنکھلا بندے جاتی ہے چین بندے جاتی ہیں اور ایک سمائے ایسا آتا ہے جب پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور کیا سوچنے کے شروعات کی تھی اور جس کام کو اس وقت ہم ہاتھ پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ پر جو کام ہے وہ ایسے ہی دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے اور ویچاروں میں کھو جاتے ہیں اتیادک ویچار کہتے ہیں اس کو یا تو اور تھنکنگ کہتے ہیں یہ ایک بہت کومن چیز ہے مگر اس میں سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے کیوں باہر نکلنا ضروری ہے کیونکہ جتنا لوگ اور تھنکنگ کرتے ہیں اتنا ان لوگوں کی یا کسی کی بھی آپ کی میری کسی کی بھی بات کریں جتنا ہم اور تھنکنگ کریں گے اتنا ہمارا ریال ورک کرنے کی جو ایفیشنسی ہے وہ کم ہوتے جاتی ہیں اگر ہاف ہاف این اوور میں ہم جتنا کام کر سکتے ہیں سمجھے گے تیس منٹ میں ہم جتنا کام کر سکتے ہیں اس تیس منٹ کے دوران اگر ہم اور تھنکنگ میں کئی فس گئے تو شاید آپ کانو بھو بھی ہوگا کہ دو دو گھنٹے چلے جاتے ہیں مگر وہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا تو کیوں اس میں سے باہر نکلنا چاہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس میں سے ترند ہی باہر نکلنا چاہے اور تھنکنگ کی عادت سے کیونکہ اور تھنکنگ جو ہے وہ ہماری جو ایفیشنسی ہے اس کو کم کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اور تھنکنگ کرتے ہیں تو ہماری اوڑجا بہت ساری خرچ ہو جاتی ہیں جو جہاں پر نہیں خرچ ہو نہیں چاہے تھی وہاں پر خرچ ہو جاتی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت اور تھنکنگ کرنے کے کارن ہم کسی بھی ایک ڈیسیشن پر نہیں آ پاتے ہیں یا تو بہت دیر سے ڈیسیشن پر آتے ہیں جس کے کارن بہت سارے کام رکھ کے رہتے ہیں تو جو بھی اوور تھنکنگ سے باہر نکلتا ہے وہ پرامٹ ایکشن لینے والا بنتا جاتا ہے وہ اس کے کام فٹا فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ آج کی کام آج کر سکتا ہے اور جب جو سوچنا جروری ہے تب ہی وہ سوچنے کے کارن وہ بہت وکاس کر سکتا ہے اسی لئے یہ اوور تھنکنگ کی حیبٹ سے باہر آنا چاہیے اب دوسری مہتر پرنا بات یہ ہے کہ اوور تھنکنگ کہیں گے کسے دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سمیں جس وچار کرنا جروری ہے جس سمیں پر جس وچار کا من میں آنا یا تو اس وچار کا کرنا جروری ہے اس کے بہت پہلے ہی ہم اس کے بارے میں اگر سوچتے رہتے ہیں تو یہ اوور تھنکنگ ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس وقت جس وچار کا کرنا جروری ہے وہ وقت کے چلے جانے کے بعد بھی ہم بہت لمبے عرصے تک اسی جو چلا گیا ہے اس کو لے کر کیا ہم سوچتے رہتے ہیں اس کو بھی ہم اوور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے جیسے کی کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کو کسی کے ساتھ کنوزیشن چل رہا ہے ہمارا کمیونکیشن چل رہا ہے تو سامنے والا انسان اس کی باتوں میں کیا اس کا کوئی ہیڈن میننگ چھپا ہوا ہے یا نہیں وہ کنٹینیوز ڈونڈتے رہنا بھی اوور تھنکنگ ہے ایک اور بات بھی ہے کسی کے ساتھ ایک بات ہو گئی فون پر بات ہوئی تھی یا پرسنلی بات ہوئی تھی مگر وہ ہو جانے کے بعد بھی اگر من یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے ایسا جواب دیا ہوتا تو اچھا تھا اس وقت میں نے یہ جواب دیا ہوتا تو اچھا تھا کہ ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک سائن اس کا یہ بھی ہے کہ رات کو نیند آنے میں بھی دیری ہونا شروع ہو جاتی ہیں رات کو ہم تو سو جاتے ہیں مگر یہ جو دماغ ہے مانو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اس میں سے بہار آنا بہت ضروری ہے اب آپ کہیں گے کہ کیسے بہار آ سکتے ہیں تو میرا جواب ہے ایسے بہار آ سکتے ہیں چھٹکے میں بہار آ سکتے ہیں اسی کی ٹیکنک کے لیے آج کا یہ ویڈیو بنایا ہے سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ اپنی آفیس میں بیٹھے ہیں کوئی کام کو لیے ہوئے اور یہ کام کا کرنا بہت ضروری ہے مگر کسی نہ کسی کارن ابھی من کچھ اور ویچار میں چلا گیا اور ویچار میں چلا گیا جب بھی آپ کو پتا چلتا ہے تو کیا کرنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیکنک کے کرنے سے ترنت ہی آپ کا من کہیں پر بھی overthinking میں فسا ہوا ہوگا وہ ترنت ہی واپس آ جائے گا کتنا بھی past میں چلا گیا کیوں نہ ہوگا وہ یہاں present moment میں آ جائے گا کتنا بھی future میں کیوں نہیں بھاگ رہا ہے وہ present moment میں آ جائے گا یہ ٹیکنک ہی ایسی ہے اور کئی بہار کئی لوگوں کو میں نے سجاؤ دیا اس ٹیکنک کا سب use کرتے ہیں اور same result پاتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو پتا چلے گھر میں بیٹھے ہیں آپ گرہینی ہیں گھر میں بیٹھ کر کے کچھ کام کر رہی ہے اور من بھاگ رہا ہے کہیں دوسری جگہ اچانک پتا چلتا ہے oh my god میرا مائنڈ تو دیکھو کہاں کہاں thinking کرنے لگا آفس میں بیٹھے ہیں آفس کا کام لے کر کے اور جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا مائنڈ اس وقت یہاں پر نہیں ہے کہیں اور بھاگ رہا ہے ترنت کیا کرنا ہے ترنت ہی جیسے اس بات کا پتا چلے کو بند کر کے سانس باہر نکلنا ہے اور پھر ترنت آنکھوں کو کھول کر کے اپنے آس پاس اردگید جتنی بھی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو اس میں سے کل ملا کر کے دس چیزوں کو گننا ہے you have to count 10 things which are there in your surroundings for example جیسے کی میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ بہت ویچار چل رہے تو کیسے میں present میں آ جاؤں گا میرے پاس دیکھئے سامنے ایک علماری ہے اور یہاں پر ایک ونڈو ہے ونڈو میں تین نمبر کٹن ہے نمبر فور یہاں پر ایک اے سی ہے نمبر فائو یہاں پر ایک فین ہے نمبر سکس یہاں پر ایک ٹیبل ہے نمبر سیون ٹیبل کے اوپر ایک پانی کی بوتل بھی ہے اور نمبر ایٹ یہاں پر ایک سیل فون ہے اس طرح سے دس چیزیں جو ہیں آپ کو گن لینا ہے کوئی بھی جتنی قریب کی چیزیں ہو اتنا زیادہ جیسے نمبر نائن میں نے یہ بلو کلر کی شہر پہنی ہے نمبر ٹین یہ بلیک کوٹی ہے that's it دس چیز ہو گئی دس چیز جیسے ہی آپ گننا ختم کروں گے آپ کا مائنڈ کہیں پر گیا ہوا ہوگا وہ انسٹنٹلی present moment میں آ جائے گیا اور جیسے دس چیزوں کو گننے کا کام ختم ہو جائے پھر سے ایک گہری سانس لے کر کے چھوڑنا ہے and then you can start your work آپ پائیں گے کہ اسی وقت آپ بالکل overthinking سے چھوٹ گئے ہیں اور ورطمان پل میں آ گئے ہیں تو یہ ٹیکنک ہے اس کا آپ کتنی بھی بار چاہے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کے مائن میں بہت زیادہ thinking چل رہی ہے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے views شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اور یہ ٹیکنک تو ہے ہی اس کا تو آپ پر یوگ کریں گے مگر overthinking کی اگر عادت ہے تو میرا یہ سجاؤ ہے آپ کو کہ اس کا کوئی permanent علاج بھی سوچنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ overthinking پیدا کیوں ہوتی ہے اس کا ایک ہی reason ہے کہ جو بھی ویچار ہمارا من کر رہا ہے اس کے پرتی ہم سجگ نہیں ہے we are not aware of the thoughts which our mind is thinking پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ thinking نہیں کرتے ہوتے ہیں کبھی بھی لوگ کہتے نا کہ میں یہ ویچار کیا یہ نہیں possible we cannot think آپ ویچار نہیں کر سکتے جو ویچار کر رہا ہے وہ آپ کا من ہے it is your mind and you are not your mind تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ awareness نہیں رہتی یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ میرا من جو ہے وہ اس وقت کون سا ویچار کر رہا ہے یہ awareness جب نہیں رہتی ہے تب یہ overthinking والا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے thinking کا process جو ہے اس کو awareness کے ساتھ کر یہ ہوش کے ساتھ ویچار کرتے جائے تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ انٹروسپیکٹ کرتے جائے کہ اس وقت میرا من وہ ویچار کر رہا ہے کیا کہ اس وقت کرنا ضروری ہے اس سے overthinking کی عادت میں سے دیرے دیرے بس جائیں اور اس کا ایک ہی علاج ہے دھیان کرنے کی عادت جو ہے اس کو بھی وکسیت کریں دھیان روز کریں نہیں آتا ہے تو سیکھے آتا ہے تو شروع کریں نمستے